اسلام علیکم ناظرین بنیامین شوکت ایک نیک پروگرام کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کا پروگرام چاول کی فصل کے بارے میں ہے یعنی مونجی کے بارے میں مونجی کی فصل کو جہاں فاس فورس نائٹروجن اور پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم جز ہے جسے ہم مایکرو نیوٹرن کہتے ہیں زینک زینک کی بھی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے کسان بھائی اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی ویسے ہماری فی ایکر پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے کسانوں کو زینک کی فراہمی کے لیے سبسیڈی کا اعلان کیا ہے یعنی فی بیگ چھے سو روپے فی کسان سبسیڈی حاصل کر سکتا ہے اور ناظرین حکومت کا یہ سبسیڈی دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسان تجویز کردہ زینک اپنی فصلوں میں ضرور استعمال کریں تاکہ چاول کی زیادہ سے زیادہ فصل حاصل ہو سکے اور جو اس سال ہمارے پاس گندم کا پاکستان میں بہران ہے چاول کی زیادہ پیداوار سے اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے ناظرین یہ سبسیڈی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اسی پروگرام میں بتائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاول کی فی اکٹ ستر اسی من پیداوار لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی خادیں کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہوں گی تو ناظرین اگر بات کی جائے چاول کی موٹی اقسام کی تو اس میں تقریباً پونے دو بوری ڈی اے پی ایک بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر بات کی جائے باسمتی یا فائن اقسام کی تو ناظرین اس میں ڈی اے پی تقریباً دو بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی کی ضرورت ہوتی ہے اور ناظرین کون سی خاد کتنی مقدار میں کس وقت ڈالی ہے یہ بڑا اہم مرحالہ ہوتا ہے اگر آپ وہ ٹائم فریم کو فالو نہ کریں تب بھی آپ کی پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے ناظرین اگر آپ ہماری طرف سے تجویز کردہ خادوں کا پلان امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی فصل اچھی پیداوار دے گی فاس فورس اور پوٹاش کی مکمل اور نائٹروجن کی ایک تہائی مقدار قدو کرتے وقت آخری حل چلانے کے بعد ڈالیں اور سہاگہ دے دیں جبکہ نائٹروجنی خاد کی باقی مقدار دو برابر ایک ساتھ میں بیس اگرس سے پہلے پہلے پوری کر لیں اور ناظرین اوپر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ایس او پی یعنی سلفر آف پوٹاش یعنی ایس او پی اور پوٹاش ایک ہی چیز ہیں تو ناظرین چلیئے واپس آتے ہیں کہ حکومت سے زنک کے اوپر آپ سبسیڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو کسان کارڈ کے ساتھ ریجسٹر کروائیں ریجسٹر کروانے کے بعد جو آپ زنک خرید دیں گے پانچ کلو یا پونے چار کلو یا تین کلو زنک سلفیٹ کے تھیلے جو آپ خرید دیں گے اس میں وارچر موجود ہوں گے انہی وارچر کی بنیاد پر آپ کو حکومت کی طرف سے یہ سبسیڈی مہیا کی جائے گی اور ناظرین ایک کاشت کار زیادہ سے زیادہ دس تھیلوں پر سبسیڈی لے سکتا ہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیگ سے جو وارچر نکلے گا اس وارچر کے اوپر جو کوڈ لکھا ہوگا وہ کوڈ آپ نے اپنے موبائل سے ایسا موبائل ایسی سیم جو آپ کے نام پر ریجسٹر ہے اس سے آپ نے یہ میسیج آٹھ سفر سات سفر پر بھیج دینا ہے اور آپ اس قرآن دازی میں شامل ہو جائیں گے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام پنجاب کے پندرہ ازلا میں دیا جا رہا ہے ایسے پندرہ ازلا جہاں سب سے زیادہ چاول کاشت کیے جاتے ہیں ناظرین آپ کے لئے آج کا انتہائی اہم پروگرام یہ ہے کہ یا تو اپنی زمین کو ریجنریٹ کر لیں ریجنریٹر ایکی کلچر پہ آجیں یا پھر کھادوں کی پوری مقدار ڈالیں تب ہی آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازے دیجئے خدا حافظ موسیقی